بہت عالی مقابلہ بھارت اور سری لنکا کا اور سری لنکا دوئی کی دن میں جوان ہو گئے بہت بھرپور پرفارمنس تھی اور یہی ہم چاہتے ہیں سری لنکا کے ٹیم سے ایسا لگتا ہے جیسے کہ شیکلڈ ہیں زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں کانفیڈنس نہیں ہے سیلف بلیف نہیں ہے کوئی انجوائی نہیں کر رہے اپنی کرکٹ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ موت کے کوئے میں یہ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں کہیں گر نہ جائیں اور گر گئے تو پھر زخمی ہو کہ ہم ہسپتال نہ پہنچ جائیں ان کو ایک نظر دڑانی ہے بھارتی ینگسٹرز پہ اور ان سے ان کو سیکھنا ہے کہ کس طرح سے بے باقی کے ساتھ کرکٹ اپنی کھیلتے ہیں اور کرکٹ کو انجوائی کرتے ہیں جب تک کہ اس گیم کو آپ انجوائی نہیں کریں گے آپ کو ریزلٹس نہیں ملیں گے پچھلے میچ سے بھار گئے بہت بہتر پرفارمنس تھی اس لیے کہ بیٹسمنوں نے اپنی غلطیوں سے سیکھا پچھلے میچ میں سٹارٹ ملتے تھے مگر اس کے بعد دھکا سٹارٹ پہ چلے جاتے تھے اور بیس رن کر کے تیس رن کر کے آؤٹ ہو گئے مگر اس دفعہ بیس تیس نہیں کیا بلکہ انجوائی کو آگے لے کے گئے اور بہت اچھا سکور ٹانگا بھارت کو ایک طرح سے ٹف مقابلہ دینے کے لیے اور ٹف مقابلہ بنایا کیونکہ پھر بولنگ بہت اچھی کی خاص طور پہ حسرنگا نے بہت عالی بولنگ کی مگر اگر آپ کے پاس چاہر ہو اور ایسے ہنرمنٹی لینڈر ہو تو پھر آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیا اننگز کھیلے ہیں وہ میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے ان کی اننگز کی تعریف کرنے کے لیے کیونکہ پریشر میں انہوں نے اتنی ہمت کے ساتھ اور اتنے تھنڈے مزاج کے ساتھ اتنا بھرپوری رنچیز کیا کہ تالی بجانے کو دل کرتا ہے پھر بھووی کے ساتھ پارٹنرشپ اور بلے بازوں کی طرح کھیلے وہ کیونکہ حسرنگا نے بہت عالی بولنگ کی ہوئی تھی وہ اپنے جب آخری کے عوض کرنے آیا تو صرف ایک ہی وجہ تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے چاہر کو للچایا جائے ایک فلائٹڈ بال کے ساتھ یا گوگلی کے ساتھ ان کو آؤٹ کیا جائے بینگوزل کیا جائے مگر وہ جوان کے بچے نے حمد نہیں ہاری اور ڈاٹ بالز کھیل گئے ان کو پتا تھا کہ حسرنگا کو کیوں انٹرڈیوز کروایا ہے وکٹ لینے کے لیے اور میں نے وکٹ نہیں دینی اس سے پتا یہی چلتا ہے کہ کتنے ہنرمند اور کتنے سکل فول اور سچویشن کو کتنا بہترین انہوں نے ریٹ کیا اور اس کی داد دینی پڑے گی اس انوارمنٹ کو جو کہ راہول ڈراویٹ کے نیچے یہ پل رہی ہے کیونکہ ایک ینگ وہ بھی کوچ ہے مگر کم گو ہے کم بات کرتے ہیں اور یہی ایک سکسیسفل کوچ کی نشانی ہے لوٹ نہ کرتے ہیں کہ کنفیوشن ہو جائے اور کنفیوشن بلکل نہیں دکھا اس گریٹ اننگز کی جو ہم نے چار کی طرف سے دیکھی پانچ میں ونڈے میں اتنی بڑی اننگز وہ کھیل گئے اور ایک آلماسٹ ہارا ہوا میچ بھارت کو جدا دیا سری لنکا نے بولنگ بہت اچھی کی وکٹیں ملتی رہی اور ان کو بھی ہمت ملے گی اس سے پہلے بھارت نے بولنگ اچھی کی میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ دونوں انڈ پہ میڈیم پیسز جب نیا بال کرتے ہیں تو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ بھارت کی جو بلنگ ہے ایس ای ونڈے ٹیم وہ بہت بڑی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی پیس انجیکٹ کرنے کی ضرورت ہے نیا بال کے ساتھ اسی طرح سے چاہل کا لا جواب سپیل چلی جا رہا ہے بولر تو وہ شاندار ہیں ہی ہیں مگر ان کی ایک اور خوبی ہے کہ شادی کے بعد ایک انچ کا ماس انہوں نے پٹان نہیں کیا باڈی میں یہ کمال ہے ان کا ابھی بھی وہ سلم ان سمارٹ ہیں اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگلے پچاس سال تک وہ ایسی کھیلتے رہیں گے اسی فزیق کے ساتھ بٹ آن ای سیریز نوٹ دونوں سپنرز نے ریس سپنرز نے بہت اچھی بولنگ کی کمگنیشن بہت اچھا ہے اور بھارت نے رنچیز میں تھوڑی سی کوکنیس دکھائی جو ان کو چیزیں ٹھیک کرنی ہے وہ یہی کہ آپ کو سیچویشن کے حساب سے اپنی بیٹنگ کو ڈھالنا ہے یہ بھی کہ اپنی پیس پہ اننگز کھیل نہیں ہے کیونکہ ایک دو دفعہ تو چل جاتی ہے مگر اگر آپ اس طرح سے بریشنس کا مزارہ کریں گے تو پھر پریشر کریئٹ ہو جائے گا سیچویشن کو سامنے رکھ کے آپ اپنی نیچرل گیم کھیلیں کوئی نہیں آپ کو روکتا مگر سیچویشن کے اگیسٹ جا کے اگر آپ اپنی طرح کی اننگز کھیلیں گے تو وہ آپ کی ٹیم کو ایک طرح سے میچ ہروا بھی سکتی ہے بٹ یہ بہت بڑے ایک فتح ہے بھارت کے لیے کیونکہ بہت سارے یہ نام جو ہیں IPL میں تو شاندار پرفارمنس دکھاتے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ ان میں کتنا پوٹینشل ہے مگر جیسے ہی آپ اپنے ملک کی وردی پہنتے ہیں پریشر پڑ جاتا ہے کیونکہ انٹرنیشنل کرکٹ کا ایک سٹیٹس ایک میار ہی اور ہے ایک پریشر ہی اور ہے اور پہلی دفعہ امشور اشان کشن اور پرتوی شاہ نے بھی چکھا ہوگا کہ جلدی آؤٹ ہونے سے کس طرح سے ٹیم پہ پریشر پڑ جاتا ہے اور ان کو یہ غلطی دورانی نہیں کیونکہ دونوں کے پاس immense potential اور talent ہے overall چہر کو جتنی بھی شاباشی دی جائے کم ہے ایک impossible match لے اوڑے بھارت کے لیے